موسیقی ایکم ناظرین پنجاب نیوز سے آپ کو حفظ خورم شہداد آپ کی خدمت میں موسیقی 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 بلڈنگ کے لوگ دیکھ دکھا ہوا ہے تو اس میں ان کے دنیا بار کے خطاتوں نے حصہ لیا تو پاکستان سے بھی جتنے خطات ہیں سب نے حصہ لیا تو اس میں سے انہوں نے پچیس بندہ نے سلیکٹ کیئے پچیس میں سے پانچ ہم پاکستانی تھے تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ ہمیں اپنا کام بیجیں جب ہم نے ان کو اپنا کام بیجا تو اس میں سے پھر جو پچیس بندوں میں انہوں نے ٹاپ ٹین بندہ نے سلیکٹ کیئے تو اس میں سے ماشاءاللہ میری پہلی پوزیشن آئی اور مجھے تیس ہزار ریال ان کے نام ملے اور گولڈ کے ان کے کرافی ملے تو اس کے سلسلے میں پھر بیس اٹھارہ میں پاکستانی گورنمنٹ نے مجھے ان کے پرائیڈ اور پرفارمنس سے نوازا تو اس طرح اللہ تعالی نے مجھے اس فن میں خاص کا یہ خطاتی کے حوالے سے اور ان کے مدینہ منورہ اور وہاں کی برکت سے اللہ تعالی نے یہ مجھے مقام دیا اچھا ایسے سننے میں بھی ہے دیکھنے میں بھی ہے کہ جب ہماری پاکستانی حکومت کسی کو پرائیڈ اور پرفارمنس دیتی ہیں کہ کسی بھی وارڈ سے نواز نہیں لیکن اس کے بعد اس کو بھول جاتی ہے وہ اپنے دم پر بچارہ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے ایسا کچھ ہے ہاں پاکستان میں تو یہ ہی ہے کہ بس ایک دفعہ آپ کو ان کے وارڈ مل گیا تو اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو پوچھے آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ خود ہی کرنا ہے ٹھیک ہے نا جو بھی آپ نے ایفرٹ بغیرہ وہ آپ کو خود ہی کرنی پڑے گی پس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پاکستان کی اونر جو انہوں نے آپ کو اونر دینی تھی وہ دے دی بس کوئی ایسا ادارہ ہے جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے سیرہ آپ کے ساتھ سٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں ان کا بھی خرچہ وہ بھی سیکھنے آتی ہیں نہیں میرے آتا ان کے سٹوڈنٹ کو تو نہیں میں کبھی کبھی ورکشاف کرنے کے لے لیتا ہوں کیونکہ میری فل ٹیم جوب یہی ہے تو اس میں میں ٹیم نہیں ان کے نکال پاتا کہ میں ان کے دوسروں کام ان کے سکھا سکوں اپنا خود سے کوئی ادارہ بنایا ہے وہ اپنے نام کو آگے لے کے جانے کے لیے کوئی بچہ اپنی اولاد میں سے کوئی ایسا ہے ہاں میری بیٹی ہے وہ ماشاءاللہ کرتی ہے یہ کام لیکن ظاہری بات تو اس کی ایجوکیشن کے دوسری ہے تو اگر وہ اس فیلڈ میں آنا چاہے تو مجھے کوئی ان کی اتراز بھی نہیں ہے دل بھی دکھتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی اتنا نامنا ہے تو میرے گھر سے کوئی ایسا بندہ ہو جو اس کو آگے لے کے چلے جو نہیں لے کے چلتا ہے وہ تھوڑا دسار ہوتا ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں آج کل تو ایک اور دور ہے کہ آپ کسی فیلڈ میں بھی ہو پس آپ کی لائف اچھی گزرنی چاہیے چاہے وہ آرٹ ہو چاہے کسی شو بے سے لیٹیڈ ہو کہ کم سے کام آپ کا جو ان کی ذریعہ معاشرہ وہ اچھا ہونا چاہیے تنگ دستی نہ ہو تو وہ کسی فیلڈ میں بھی ہو لیکن فیلڈ صحیح ہو آرٹ کی ہوگی یا آپ کوئی بینک میں جاب کرتے ہیں یا کسی فیلڈ میں بھی کام کرتے ہیں تو اس میں تو کی حرج نہیں ہے آج کل نفرہ نفری کا دور ہے آن لائن دور ہے ہر بندے کے پاس تچ موبائل ہے کسی کے پاس اتنا ٹائم ہی ہے کہ وہ خطات ہی سیکھے گا کچھ ایسے سٹوڈنٹ ساتے ہیں جو اس سوشل سائٹ سے ہٹ کر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں یہی کرنا ہاں بھی یہ جو ورکشاب لی ہے تو وہ تقریباً ساری بچییں تھی تو میں نے انہوں نے براہ شوق دیکھا وہ مجھ سے ان کے سوال بھی پوچھ رہی تھی کہ سرجی آپ کیسے کرتے ہیں کلر کون سے استعمال کرتے ہیں تو ان میں جذب ہے اور آج کل ویسے کلیگرافی لوگ زیادہ سیکھ رہے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا پہلے آج سے کوئی پندرہ بیس سال پہلے اتنا نہیں تھا لوگوں میں لیکن اب لوگوں میں کلیگرافی سیکھنے کا برانی کے رجعان ہے اس میں سے زیادہ عمر کے لوگ بھی ہیں بچے بھی ہیں تو کلیگرافی کا آج کل مانگ زیادہ ہے کیا تھنکنگ آتی ہے جب کچھ آرٹ کر رہے ہوتے خطاتی کر رہے ہوتے کچھ مائنڈ میں سیٹ اپ چلتا ہے ایسا کہ کیا سوچ دیکھیں جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس وقت تو صرف وائٹ کینویس ہمارے آگے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب اللہ تعالیٰ اس میں زین میں ڈالتا ہے تو یہاں رات پر سوتے سوتے خیال آجائے گا کہ باز پینٹنگ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے اس کی کمپوزیشن کرنی ہے تو وہ بس جب ہم شروع کرتے ہیں نا پھر وہ آہستہ آہستہ زین میں چیزیں آتی رہتی ہیں ایک آیت جب آپ لکھتے ہو اس کا موقف آپ کی زین میں آتا تو اس کا ترجمہ تو لازمی آتا ہوتا ہے کوئی بھی آیت لکھ رہے ہو تو پھر جب وہ زین چلا جاتا ہے تو پھر تو وہ لکھنے میں اور اپنے 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 پیش کرنے میں بڑا اکنی ہے دیکھیں ان کی قرآن ہے یہ ذابط ہے ان کی حجات ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کے ہم نے ایک طرف رکھ دیا اس میں ناب طول کا ذکر ہے اس میں ان کی حقوق ہے یہ پڑھنے سے نہیں پڑھ کر عمل کرنے سے زندگی میں آپ کے بڑھکت آئے گی اگر آپ نے پڑھ لیا لیکن عمل آپ نے کیا نہیں وہ ہی جا کے جو اگر آپ نے جیسے سورہ کتن کے رحمان میں ترازو کا ذکر ہے ٹھیک ہے نا تو جا کے آپ نے پھر وہ کم تولنا تو فیدہ کیا پھر یہ جو ان کے کتاب ہے یہ تو عمل کرنے والی کتاب مجھے بتائیں کہ جتنے بھی آپ کی خطات یا آر صاحب کے ہیں ان کے پرائزز بڑے زیدہ زیدہ ہوتے ہیں دنیا کی ساری چیزیں بہنگی ہیں اور اللہ کا نام سستا کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا کہ وہ سداب کو آپ نے بہت ہائی نائٹ کی میں اکثر میں آتا رہتا ہوں تو کوئی بھی دیکھتے ہو نا آرٹ کو دیکھتے ہو اس کی پرائز پتہ نہیں کتی ہزار تک جاتی میں تو میں دنیا ہی لے سکتا باقی لوگ ہم بھی نہیں لے سکتے ٹھیک ہے نا چلے ہماری تو اب کم سے کم پینڈنگ آپ کو اچھی پینڈنگ دو ڈائی لاکھ میں ملتی ہے ٹھیک ہے کم سے کم ساٹھ ستر ہزار سے شروع ہوتی ہے چالی ہزار سے تو دو ڈائی جو بڑے بڑے نامور جو ہیں تو وہ گر میں لگانے کے قابل بھی نہیں ہوتی تو وہ پہنتیس پہنتیس لاکھ ہی بیشتے ہیں تو یہ تو اللہ کا نام اون لائن کوئی سیٹ اپ ہے آپ کا اگر اگر اون لائن کوئی میری طرح سے اس کو سمجھتا ہو کوئی لینے آئے تو اس کے اندر کوئی کنسیشن ہو سکتا ہے ہاں زیاری بات ہم تو کر دیتے ہیں کیونکہ اگر آپ اگر آپ پرائیوٹ گیلری میں اگزیبیشن کرتے ہیں تو وہ چالیس فیصل لیتے ہیں اس میں صرف یہاں کے سٹوڈنٹس ہی آتے ہیں کہ آئے باہر سے بھی آسکتے ہیں باہر سے کوئی بھی آسکتے ہیں ہاں کوئی بھی لگا سکتا ہے پاکستانی شہری کوئی بھی الہمرا کو استعمال کر سکتے ہیں شکریہ آپ سے بات کر بہت اچھا لگا اور امیر ہے انشاءاللہ اس آرڈ کو بہت آگے لے جائیں بہت شکریہ انشاءاللہ بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے